اسلام علیکم ہاں جی تو کیا حال ہے سب دوستوں کا امید کرتے ہیں سب بہتر ہوں گے بھئی کل کچھ پاسپورٹ ریٹرن ہوئے تھے چوبیس اپرل کو سو مسروفیت کی وجہ سے کل ویڈیو نہیں بنا سکے سوچا آج دوستوں کے ساتھ آج مطلب وہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آج کی انفرمیشن کیا یہ ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی کل کی انفرمیشن مجھ تک میسیجز آ چکے تھے لیکن ویڈیو نہ بن سکی ایک اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی اور کچھ ٹائم لیمٹ کی وجہ سے تو بھئی کتنے پاسپورٹ ریٹرن ہوئے کتنے کیا پرسنٹیج رہی کتنے ویزے لگے اور کتنی مطلب پاسپورٹ پہ ریجیکشن ریٹ آیا آج کی ویڈیو میں یہ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا سو ہمیشہ کی طرح چینل پر نئے ہو تو پیس ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن ضرور پیس کیجئے چھوٹا سا ویڈیو ہے کل لگ بگ ہنڈرڈ پلس پاسپورٹ تھے یہ ایکزیکٹ فگر جو مجھ تک پہنچا ہے جو مجھ تک حبر پہنچی ہے یہ ایکزیکٹ فگر ہو سکتا ہے ایک سو دس ہوں ہو سکتا ہے نوے پاسپورٹ ہوں لیکن جو فگر مجھ تک پہنچا ہے ہنڈرڈ پلس پاسپورٹ تھے سو ان میں سے جو ویزا ریجیکٹ ہوئے ہیں بھائی وہ میں کیا بتاؤں ایک بار پھر سے وہی پرانی روٹین چلی آ رہی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ویزا ریجیکشن ریٹ آیا ہے نائنٹی فائی ٹو نائنٹی سکس پرسنٹ ویزا ریجیکشن ریٹ ہے تین سے چار پرسنٹ جو ہیں وہ ویزے لگے ہیں یہاں پر آپ ایک دو پرسنٹ اوپر نیچے کر سکتے ہیں ایکزیکٹ فگر نہ مجھ تک پہنچتا ہے اور نہ مطلب ایکزیکٹ فگر کا مجھے پتہ چلتا ہے لیکن جو انفرمیشن مجھ تک پہنچتی ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دو چار پاسپورٹ کا اوپر نیچے ہو جانا مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اوورال اگر ذہن میں آپ بات رکھے تو نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ریجیکشن ریٹ تھا اور سب سے بڑی بات یہاں پر جو ریجیکشن کی ریزن پوچھی اگر کسی کے بندے سے پوچھیں تو وہ بھائی وہی فارم وہی چیزیں ہیں دوبارہ مطلب جو گھوم کے آ رہی ہیں کہ بھائی آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک نہیں ہیں تو انٹرویو دیا ہے آپ ہم کو اس میں اتنا زیادہ سیٹسوائی نہیں کر سکے بھائی یہاں پر ایک بات کر دوں یہاں پر رومانیہ میں بھی بہت زیادہ سختی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر بھی ہو سکتا ہے جس وجہ سے ویزے زیادہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہے یہاں سے ان لیگل مائیگریشن آگے کرنا جس وجہ سے زیادہ ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور ریزن یہی بار بار بتایا جاتا ہے کہ اب ہم کو اپنے انٹرویو میں مطلب سیٹسوائی نہیں کر سکے یا آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک نہیں ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے انٹرویو دیتے ہیں انٹرویو میں ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے کا بھائی ایک سال ویٹ کرتے ہیں کم سے کم ایک سال لگ رہا ہے رومانیا ویزا یہاں پر حاصل کرنے میں لیکن اس کے بعد جب ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ بندہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے بھائی انویسٹمنٹ مطلب اپنے جو کیش کی انویسٹمنٹ اس کے بعد ٹائم بھی انویسٹ ہوتا ہے ٹائم بھی ایک سال منیمم لگتا ہے تو بھائی بہت بری سیچویشن چل رہی ہے یہاں پر میری نظر سے دیکھیں تو بہت بری کے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ریجیکشن ریشو آنا ایک بہت بری چیز سمجھی جا سکتی ہے جا سکتی کہ بھائی بہت ہی ڈس ہارٹ ہونے والی بات ہے لیکن بھائی جو انفرمیشن ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بنتی ہے سو یہی ویڈیو تھا یہی اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کیجئے بھائی ہماری محنت کو اپریشیٹ کرنے کا آپ کے پاس یہی طریقہ کے ویڈیو کو لائک کیا کیجئے تو ملتے ہیں انشاءالکہ کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تب اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ